سینکڑوں سریلے گانے گانے والی الکای آگنک نے حال ہی میں کچھ ایسا کہہ دیا ہے جس سے ان کے فانز یا پھر انڈسٹری کے لوگ یا پھر عام لوگ سن رہ گئے ہیں حیران رہ گئے ہیں انہیں لگاتار الکای آگنک کے چنتہ ہو رہی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ الکای آگنک کے ساتھ کیا ہوا الکای آگنک نے ایک پوسٹ شیئر کیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ بیٹے کچھ دنوں سے کئی طرح کے کارکرموں سے دور تھی لوگوں نے یہ محسوس کیا اور اب وہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے انہوں نے کہا میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میری پروفیشنل زندگی کا اثر میری صحت کے اوپر کتنا برا ہوا ہے مجھے نیورو ہیرنگ لوس ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ سننے میں سمرتتا کی بات کر رہی ہیں الکای آگنک یہاں پر اور جو وجہ بتائی گئی ہے ڈاکٹرز کی طرف سے وہ یہ بتایا گیا ہے ایک وشیش طرح کے سنکرمڑ کے چلتے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے حالکہ اس کے اور بھی کئی وجہ ہیں الکای آگنک نے یہ بھی بتایا کہ لگاتار تیز آواز کا سنگیت لگاتار تیز آواز یا پھر کانوں میں انہوں نے کئی کئی سال تک لگاتار ہیڈ فونز لگا کر کے کام کیا ہے اور نشط طور پر یہ اسی کا اثر ہے جو اب ان کی صحت پر پڑ رہا ہے ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور انہوں نے لوگوں سے اپنے لیے دعائیں مانگی ہیں جو ہمیشہ ان کے ساتھ ہے ہم نے اس مدر پر بات کی ڈاکٹر سے ہم نے بات کی سینئر اینٹی سرجن ڈاکٹر بی پی تیاگی سے ان سے ہم نے جانا کہ آخر نیرو ہیرنگ لاؤس کیا ہے یہ کیا ہوتا ہے اسے کس طریقے سے آپ سمجھیں گے الکا یادنک جی کو سننے میں ابھی کمی آئی ہے انہوں نے ہی بتایا ہے کہ فلائٹ میں بیٹھنے سے مجھے سننا ایک دم بند ہو گیا ہے فلائٹ میں بیٹھنے سے ایک ٹیوب ہوتی ہے جس کو یو سٹیشن ٹیوب بولتے ہیں وہ اگر بلوک ہو جائے وہ ائر پریسر کی ویسے بلوک ہوتی ہے تو اس سے ایک ہیرنگ لاؤس ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کانڈکٹیو ہیرنگ لاؤس کیونکہ کان کے پردے کے بیچے پانی رشت جاتا ہے لیکن ان کو جو آیا ہے جات میں وہ سینسری نیورل ہیرنگ لاؤس آیا ہے اس کی دو کاران سمبھلتے ہو سکتے ہیں ایک تو ان کو کوئی وائرال انفیکشن رہا ہو جو فلائٹ میں بیٹھنے سے اگریبیٹ ہوا ہے یا وہ جیسے سنگنگ کرتی ہیں آس پاس جتنے بھی سب ان کے میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں ان سے ایک سو بیس جیسی بل سی زیادہ ساؤنڈ نکلتی ہیں ایک سو بیس جیسی بل سی زیادہ ساؤنڈ اگر نکلے گی تو اس میں ہم صرف تین منٹ رہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ ایکسپوج رہی ہوں گی وہ اور اس نویز کی وجہ سے نسپے کمجوری آ سکتی ہے کیونکہ الگا یاگنی نے یہ بتایا کہ جیسے ہی وہ ایک فلائٹ سے لوٹی اور اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ بھی سن نہیں پا رہی ہے تو جو الگا یاگنی کے ساتھ ہوا کیا یہ کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کیا کوئی ان فلائٹ سنگرمن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے جو سنسری نیورل ہیئرنگ لوس ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں جو سننے والی نس ہے اس کی کمجوری الگا یاگنی جی کو جو فلائٹ میں پریشانی ہوئی ہے وہ ہیئرنگ لوس کا کارن ہو سکتا ہے پر کسی انفیکشن کی وجہ سے نہیں ہوا ہے وہ ایک یو سٹیشن ٹیوب ہوتی ہے پردے کے پیچھے اس کو بلوک ہونے سے ہو سکتا ہے اور جو دیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہائی انٹینسٹی میوزک میں رہتے ہیں کوئی سنگر یا جو بھی میوزیشن ہے ان کو بھی ایک سو بیس دیسیبل سے ایکسپوز ہونے پر سینسری نیورل ہیئرنگ لوس ہوتا ہے اس کا علاج ہے کہ انمیڈیٹلی ویڈن ٹونٹی فور آورس اس نس کے پاس ایک اسٹیرویڈ کا انجیکشن لگایا جائے اور اس کو ہائیپرباریک آکسیجن کے چیمبر میں رکھا جائے اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ ہیئرنگ لوس پرمانینٹ بن سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ جو اونچی آواز میں یئر پرلگ لگاتے ہیں یا میوجک سنتے ہیں ان کو بھی ایسا ہی ہیئرنگ لوس ہو سکتا ہے اس لیے اونچی آواز میں ایکسپوز نہ ہو جب اونچی آواز میں ہم جا رہے ہیں تو یہ مابس یا یہ پرلگ لگاتے ہیں آخر اس کے لکشن کیا ہے کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ اس طرح کے ہیئرنگ لوس کی طرف جا رہی ہے اس کے سیمٹرمز ہوتے ہیں کان میں ہیوینیس ہوتا ہے ہلکا سا چکر فیل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اُلٹی جیسا بھی ایساس ہوتا ہے اس کا جب ہم ٹیسٹ کراتے ہیں تو اس ٹیسٹ کو اوڈیومیٹری ٹیسٹ بولتے ہیں اس میں ہمیں فائنڈنگ پتا لگ جاتی ہے کہ یہ نس کی وجہ سے ہے یا یہ ٹیوب کی وجہ سے ہے یا ان دونوں کا کامبینیشن ہے کیا اس کا علاج سمبھو ہے اگر ہاں تو کیا ہے اس کا علاج اس کا جو علاج ہے علاج سمبھو ہے اگر ہم چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ہم ایک اسٹیروئر کا انجیکشن اس کے پاس لگا دیں یا مریج کو ہائپرباریک آکسیجن میں رکھیں اور جو اس طرح کی بدھیرتہ ہوتی ہے وہ کہیں بار ہائی انٹینسٹی ڈی جی یا میوجک موچی آواز میں سننے سے ایکسپوز ہونے سے بھی ہو سکتی ہے اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ ہم مپس لگائیں یا ایئر پلاپس لگائیں ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر کے پیشے پر لوگ یعنی کی اپنے کام میں مصروف لوگ یا پھر ڈرائیونگ کرتے ہوئے لوگ کئی کئی گھنٹوں تک ہیڈ فونز لگاتے ہیں اس میں میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے لگاتار وہ کالز پر بھی ہوتے ہیں اس طریقے سے ان اپکڑنوں کا استعمال کرنا کان کے لیے آپ کے سننے کی کشمتہ کے لیے کتنا ہانکارک ہے یہ بھی بتایا ڈاکٹر تیاغی نے سینسری نیورل ہیرنگ لاؤس جو ہمارے کان کی نس ہوتی ہے اس کی سوجن کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ ہمیں بدھیر کر سکتا ہے اس میں اگر ہم امیریٹلی علاج نہ کریں تو پرمانینٹ بدھیرتہ ہو سکتی ہے علکہ یاگنک جی کو جو فلائٹ سے نکلتے ہی ایسا لگا کہ ان کو بدھیرتہ ہوئی ہے وہ کوئی فلائٹ میں ایسا کوئی سنکرمن نہیں ہوا ہے ان کو لیکن فلائٹ میں رہنے کی وجہ سے ایک یو سیشن ٹیوب بند ہو جاتی ہے اور وہ جو یو سیشن ٹیوب ہے وہ بلوک ہونے سے ہیرنگ لاؤس ہو سکتا ہے لیکن وہ نس والا ہیرنگ لاؤس نہیں ہوتا تو اب جب آپ وستار سے جان گئے ہیں کہ کیا ہوا ہے علکہ یاگنک کے ساتھ اور کھل کر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لگاتار ان اکرنوں کے استعمال سے ان کی نجی صحت پر کس طریقے کا اثر پڑا ہے تب آپ کے لئے بہت ضروری ہے اس بارے میں اور زیادہ جاننا اور سنبھل کر رہنا اپنی صحت کا دھیان رکھنا سوست رہیے مست رہیے یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے آج تک موسیقی